دشمنان اسلام مخالفت کر رہے ہیں بدر کی لڑائی میں حلی نے محنت کی اور آدھے قتل کی ہے کوہت کی لڑائی میں رسول کی جان بچانے والے اور اسلام کی بگڑی کو بنانے والے حلی ابن عبی طالب رسول کے گھر میں قربانیاں بھی جا رہی ہیں حمزہ قربان ہوئے ہیں تو رسول کے سچاں ہیں عبیدہ مارے گئے ہیں تو رسول کے سچاں ہیں ہاں بھائی چلزاد بھائی ہیں مطلب یہ بھی سلسلہ جل رہا ہے جانے بھی جا رہی ہیں اور محنتیں بھی ہو رہی ہیں عزیزانی گرامی اب میرے پاس بخت ہوتا اور کئی ملی سے واقعی ہوتی تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سناتا لیکن خالی اسلام کی جوہر اسلام ہے وہ سنا دوں آپ ابو سفیان اس لڑائی میں شکست کھا کے پلٹا اور ناکام و نامراد پلٹا سر جھگائے پلٹا اس لیے کو کچھ حاصل نہ کر سکتا جذباتی لوگوں کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی مگر ابو سفیان کی تسلی نہیں ہوئی اس لیے کہ جب اسے لوگوں نے پوچھا چچا آپ کچھ خوش نہیں ہیں تم کہا رہے کیا خوش ہو کوئی کام تو بنا نہیں ان کا کام کیوں نہیں بنا ہم نے ستر مسلمان مار لیے کہا تمہیں یہی پڑھئی ہے ستر مسلمان مار لیے وہ تو زندہ رہ گئے جو مسلمان بناتے ہیں تم نے ستر مار رہے ہیں وہ سات سو بنا دیں گے کیا پائدہ ہوا ہے کہا رہے کیا بتائیں وہ تو ہم نے مار لیا تھا انہیں بھرکو سامنے کھڑے تھے ہم آئے وہ علی آگئے سارا کھیل ان کے وجہ سے بگڑ گیا تو فلاہب نے فلاہ تھا نا وہ بڑھ گیا تھا علی نے اس کو مار لیا پھر فلاہب نے فلاہ بڑھا وہ بھی مر گیا تو پھر مجھے جا کیسا گایا کھل گیا اچھا کیا بیٹا اچھا کیا اب اس نے پہلے ایک ہزار سے تین ہزار کا لشکر لے گیا تیسری مرتبہ تین ہزار سے دس ہزار کیا ہے ٹینتھ ہاؤزنڈ کا لشکر لے گیا جنگ خندق میں جو سرورے کائنات نے خندق خود کے مقابلہ کیا جو لوگ حد کو جا چکے ہیں وہ اس جگہاں گئے ہوں گے جہاں سب مساجد ہیں مسجد فتح ہے وہی میں جنگ خندق خود ہمجھے آپ وہی میں جنگ خندق خود اور ایک پہلوان لائے گیا ایک ہزار آتمیوں کے برابر تھا ایک ہزار آتمیوں کے برابر مانا جاتا تھا یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا یہ علی کو مارنے آیا تھا اس لیے کہ دو لڑائیوں میں تجربہ ہو چکا تھا کہ جب تک علی کو نہیں مارو گے جب تک کام بنے گا نہیں یہاں گیا تھا یہ لیا گیا تھا علی کو مارنے ادھر خندق خود گئی یہ شام کو خندق کے پاس آنکے ٹھلتا تھا ایک دفعہ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ خندق کی چوڑان کم ہے بھر گھوڑا دوڑا کے اس نے وہی سے جنپ کی اور ادھر آ گیا میں کہوں گا کہ جب خندق رسول کی نگرانی میں کھوڑی تھی تو اس میں انجینئرنگ کا یہ ڈیفیکٹ کیسے رہ گیا کہ ایک جگہ سے چوڑان میں کم تھی یہ تو انجینئرنگ کا ڈیفیکٹ ہے کہ ایک جگہ سے چوڑان میں وہ کم تھی کیوں کم تھی صاحب ہر جگہ برابر کیوں نہیں تھی یا حضور یہ کیا معاملہ ہے ہم کے نجاب نے جان کے ہم نے کم رکھوائی تھی کہ شکار کے آنے کا راستہ تو رہے مجھے واقعات نہیں دہرانا ہے مجھے صرف یہ سنانا ہے اپنے بچوں کو بھی اور جو دوسرے میری آواز سننا ہے ان کو بھی کہ اسلام میں جہاد ضرور ہے مگر شرافت اور انسانیت کے سارے ویلوس کو آپ ذرف کرتے ہوئے بے گناہوں کو مارنا خون بہانا بے مطلب ظلیل کرنا انسان کو یہ اسلامی جہاد نہیں ہے اسلامی جہاد انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے انسانیت کو مٹانے کے لیے نہیں آج کے پوری دنیا میں کچھ نام نہات مسلمان سو کال جہادی تنظیمیں بنا رہے ہیں یہ وہ ہیں جن تک اہل وید کے تعلیمات نہیں پہنچے ہیں اگر اہل وید کے در تک ہی آ جاتے تو ان سے ایسی حرکتیں نہ ہوتی ہیں علی اسے لڑنے کے لیے نکلے واقعات بہت ہیں لیکن پڑھوں گا تو رات گدر جائے نامور پہلواندہ بہرحال لڑائی ہوئی اس سے لڑائی ہوئی اور مولا علی نے اس کو قدر کر دیا لیکن جب اس کو قدر کر دیا تو اس کی لاش کی ذرا سی توہین نہیں کی اس کا لباس اس کے جسم پر رہا اس کی اصلحے اس کے جسم پر رہے جو اصلحے استعمال کر رہا تھا ہاتھ میں سے گر گئے تھے وہ لاش کے پاس بکھرے رہے صرف سر کاٹا گیا باقی اس کی میت ہی کوئی توہین نہیں اس کی بہن رہتی تھی وہیں جب وہ اپنے بھائی کی میت دیکھنے آئی تو دیکھنے کے بعد گھوم گھوم کے دیکھتی رہی میت اور دیر تک دیکھتی رہی وہ کافر تھی وہ الک بات ہی مگر کافروں میں بھی بہادر ہوتے ہیں اور بہادروں کی آنپان اور پہلوانوں کے اصول کافروں میں بھی ہوتے ہیں خالی مسلمانوں میں نہیں ہوتے ہیں وہ دیکھ بھال کے وہاں سے جب چلی تو یہ کہتی چلی کہ بھائیہ تیرا مرنا وہ تھا کہ بہن زندگی بھر ہوتی مگر میت دیکھتے تسکین ہو گئی تیرا قاتل کوئی شریف النصب اور بہادر انسان ہے جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی اورے بھائیہ بہادر کے ہاتھ اور بہادر کا مارا جانا آئیب نہیں ہے وہ یا علی نے امر کو قتل کر کے اس کی لاش کی توہین نہ کر کے اسلامی جہاد کا فلسفہ دمجھایا کہ ہم گردن کاٹتے ہیں رنگ محبت نہیں کاٹتے ہیں یہ تھی خندق کی لڑائی اس کے بعد ابو صفیان ہی نے خیبر کے یہودیوں کو ہنچا کیا اور خیبر کی لڑائی ہوئی وہ الگ بات ہے کہ میں کبھی زندگی رہی اور سناؤں میں آپ کو تو پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن کہا تک سناؤں اور کیا سناؤں مجھے تو ابھی بہت کچھوں بھی سنانا ہے آپ کو میں ایک جملہ خالی کر کے یہ بھی لڑائی ختم کر دوں کہ خیبر کی لڑائی میں علی نے مرحب کو مارا مرحب کو مارا مرحب بڑا مشہور تھا لشکر جاتا تھا خیبر کا دروازہ کھلتا تھا شور ہوتا تھا مرحب آ رہا ہے اور اس کے بعد کامیہ بھی نہیں ہوتی تھی مرحب آتا ہی نہیں تھا غلی نام چلتا تھا اس کا روز اس کا بھائی نکلتا تھا حارس جس دن علی آئے اس دن بھی اُتھا ممہ کے پاس آ رہا ہے لیکن وہی حارس نکلا علی نے کھڑے کھڑے دو ہاتھوں میں اس کا کام تمام کیا اب جب سیمے میں خبر گئی کہ حارس مارا گیا تو اب مرحب نکلا توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں علی کے شرافت جنگ کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ علی جتے عظیم شہا تھے اُتھے ہی آلہ میریار شرافت پہ بھی فائز تھے دنیا میں بہادر مل جائے آپ کو مگر شرافت کا وہ میریار نہیں ملے گا جو حیدر کررار کے گھر میں ہے اب جو دوبارہ نکلا وہ اصلی والا مرحب تھا اور چونکہ اس کا بھائی بھی بہت زبردست تھا معمولی نہیں تھا اور وہ منٹو میں مار لیا گیا تھا تو یہ کانشس ہو کے نکلا تو تاریخ بتاتی ہے دو خود سر پر رکھے دو درہ بہنی دو تلوارے لگائیں دو نیزے لیے دو ترکش دو کمانے ہر چیز ڈبل نکل آیا اس کے لیے یہ واقعات لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کی ماں یا اس کی دایا وہ آسٹرالوجسٹ تھی ستاروں کا حساب کتاب جانتی تھی کچھ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے اس کو پھار ڈالا ہے اس نے اٹھ کے بیان کیا اپنی ماں سے دایا سے ماں سے جس سے بھی جو پال رہی تھی عورت اس سے اس کو بیان کیا وہ آسٹرالوجسٹ تھی اس نے ٹائم اور یہ وہ دیکھ کے سب کیلکولیٹ کیا یہ کیا وہ کیا یہ کیا اور اس کے بعد کہلے گی دیکھو بیٹا میں تمہیں سمجھائی دیتی ہوں یہ خواب معمولی نہیں ہے اس کو زندگی پر یاد رکھنا اور کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا ذرا جہاں جہاں میری آباد جا رہی ہے اس کو اور تو سنیا گا کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا اچھا حیدر کے معنی عربی میں شیر کے ہوتے ہیں ہاں جو بچوں کو نہ معلوم ہو سمجھیں مولا کا نام ہے خالی مولا کا نام تو ہے مگر حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں تو کہا کہ دیکھو کبھی حیدر کے نام والے آدمی سے نہ لڑنا وہ نہ مارے جاؤ گے یہ بات اس کے کان میں بچپن سے پھلی بیچی اچھا دوسری طرف کی کہانی سنیے اکثر آدمیوں کے دو نام ہوتے ہیں ایک نام وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ رکھا جاتا ہے ایک نام وہ ہوتا ہے جو گھر والے پکارنے لگتے ہیں ہاں ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا محمد حسین صاحب نام ہے آپ کا مثال پار ایکسامل یہ کون صاحب ہے محمد حسین صاحب اب باہر کے جتے آدمی ہیں محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب گھر میں جب پیدا ہوئے تھے ننے سے تھے تو مانے پیار سے راجہ میاں کہنا شروع کیا تھا پار ایکسامل ہوتا ہے چندہ میاں کہنا شروع کیا تھا تو آپ یہ گھر میں چندہ میاں مشہور ہیں یا راجہ میاں مشہور ہیں اب ماں باپ بہنیں بھائی چچا بھبا مامو خالہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نام راجہ میاں ہے باقی سارا شہر سارا دفتار سارے بزنس والے سب جانتے ہیں محمد حسین صاحب ہیں مولا علی جب پیدا ہوئے تو رسول نے بحکم خدا نام علی رکھا ہر ایک جانتا ہے یہ علی ہیں رسول کی گود میں کون پالا ہے علی دعوت یا شیرہ میں وعدہ کس نے کیا علی نے شب حجرت بستے رسول کا کون سویا علی بدر کا میدان کس نے پتا کیا علی نے وعد کی لڑائی میں کس نے پتا کیا علی نے ہم ان کو کس نے مارا علی نے آج لڑنے کون آیا ہے علی مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھریلو نام کیا ہے مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھریلو نام کیا ہے شرابت علی کے قربان جائیے کہ دشمن دھوکے میں نہ مارا جائے اور بعد میں تاریخ یہ نہ لکھے کہ مرحب تو دھوکے میں مار دیا گیا اس کو کیا معلوم تھا کہ ان کا نام حیدر ہے جیسے ہی سامنے آیا مرحب جو رجا سپلا انا لبی سمتنی امی حیدر ہے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر ہے حیدر 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 حیدر